بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا بجلی کے نرخوں اور آئی پی پیز اور حکومت کے درمیان جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے آپ نے آج خبر سن لی ہوگی کہ حکومت پاکستان نے بجلی کی جو قیمت ہے وہ ایک روپے پچانوے پیسے مہنگی کر دیا بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پٹرول کے بعد جو بجلی کی پرائس بڑھی ہے اس کے حوالے سے آج پریس کانفرنس کی گئی وفاقی وزراء اور مشیران کی طرف سے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ آخر یہ بجلی کا ریٹ کس مجبوری کے تحت بڑھایا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور خبر دوں گا اور وہ یہ ہے کہ حکومت اور آئی پی پیز جو ہے وہ ایک معاہدے پر راضی ہو گیا اب اس معاہدے کا ڈرافٹ تیار ہونے جا رہا ہے جس سے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ حکومت پاکستان کو آٹھ سو چھتیس ارب روپے کا فائدہ ہوگا اور حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان نائے معاہدے کے اس ڈرافٹ کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وفاقی وزیر جو ہیں تمنائی عمر ایوب انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ جو حکومت ہے وہ ظاہر ہے جتنے بھی معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے تھے وہ سابقہ حکومتوں نے کیے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی سابقہ حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے بقیدہ انہوں نے الفاظ یوز کیے کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئی تھی انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی جو حکومت تھی اس نے ایسا خسارہ چھوڑا جس کی ادائیگیاں ہمیں کرنی پڑی ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ سابقہ حکومت کے جو غلط معاہدے تھے جن کے حوالے سے میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ کیا معاہدت ہے اور کیا صورتحال تھی ان کی وجہ سے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہمیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا اور بجلی کی قیمت میں ظاہر ہے ایک روپیہ اور پچانوے پیسے اضافہ کر دیا گیا اور مشکل حالات کے باوجود پاور سیکٹر کو چار سو ترہتر ارب روپے کی سبسیڈی دینا پڑ رہی ہے حکومت کو اس پر تابش گوھر صاحب جو ہیں وزیراعظم کے مشہور انہیں بھی گفتگو کی اور انہیں کہا کہ گردیشی کرزے میں کمی کے لیے حکومت نے بہت اقدامات کی ہے اور ماضی کے برقس قوائد و ضوابط کے مطابق طوانائی کے معاہدے کی گئے آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدوں سے چھ ہزار ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا اور چار سو پچاس ارب روپے بقایجات کی روان سال ادائیگی کر دی جائے گی یہ تو تھی آج کی جو پریس کانفرنس کی گئے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں اب جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق گیس پر چلنے والی تین آئی پی پیز جن میں سفائر، حال مور اور اورینٹ یہ تین کمپنیاں شامل ہیں یہ تین آئی پی پیز ہیں اور ان کے اور حکومت کے درمیان جو مزاقراتی ٹیم ہے اگست دو ہزار انیس میں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی تفصیل بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو یہ خبر بتاؤں کہ یہ اب معاہدے کے اطاعت ہوگا کیا یہ معاہدہ جو ہے اس پر دستخط ہوئے تھے اور اس جو معاہدے کا بقیدہ اب جو درافٹ ہے یاداشت کے تاتھ جو نئے معاہدوں کے ڈرافٹ ہے اس پر بھی اتفاق ہو گیا ہے آئی پی پیز سے مزاقرات کے لیے مائی دو ہزار بیس میں حکومت کی جانب سے سابق وفاقی سیکٹری بابر یاکوب کی سربرائی میں چار رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس جو چار رکنی کمیٹی تھی اس کا منڈیٹ یہ تھا کہ اس نے آئی پی پیز کے تحت مزاقرات آئی پیز کے ساتھ مزاقرات کرنے تھے اور کوشش کرنی تھی کہ ان آئی پی پیز کے ساتھ جو بجلی کا ریٹ ہے اس کو تیہ کیا جائے آئی پی پیز جتنی بجلی دے رہے ہیں اس کے تحت آئی پی پیز کو پیمنٹ کی جائے کیونکہ جو ماضی میں معاہد ہوئے تھے وہ کچھ اس سے ڈیفرنٹ تھے اور ان معاہدوں کے حوالے سے جو ہے ان سے اب نئے معاہدوں کی طرح پورا ایک پالیسی شفٹ کیا جائے یہ سب کچھ اس کمیٹی کا منڈیٹ تھا برحال اس کمیٹی کے جو مضاقات ہوئے اس مفہمتی یا اداش کے تحت آئی پی پیز کو صرف خریدی اور استعمال کی جانے والی بجلی کی قیمت ادا کی جائے گی اور پہلے کہ معاہدوں کی طرح کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے حساب سے آئی پی پیز کو اداگی نہیں کی جائے گی تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے یہ تھا فرض کریں ایک آئی پی پی ہے جس کی ٹوٹل کیپیسٹی چار ہزار میگا وارٹ ہے اور وہ چار ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے جب وہ چار ہزار میگا وارٹ کی کیپیسٹی رکھتا تھا تو وہ چار ہزار میگا وارٹ کے ہی حکومت کو پے کرنے پڑتے تھے چاہے حکومت اس سے بجلی لے راہ حکومت اس سے بجلی نہ لے ان دونوں صورتوں میں لیکن یہ جو کمیٹی بنی تھی اس کا منڈیٹ یہ تھا جس پر اب یہ بقیدہ اتفاق ہو گیا ہے کہ جو آئی پی پی اگر اس کی کیپیسٹی چار ہزار میگا وارٹ ہے اور حکومت اس سے دو ہزار میگا وارٹ بجلی لے رہی اور دو ہزار میگا وارٹ بجلی خالچ ہو رہی ہے تو اب جو حکومت پیمنٹ کرے گی وہ دو ہزار میگا وارٹ کی کرے گی نہ کہ اس کیپیسٹی کی جس کا وہ آئی پی پی ہے اب اس کی علاوہ ایکیوٹی کی مد میں ادائیگی ڈالر کے بجائے روپے میں کی جائے گی پہلے جو ہے ڈالر کریٹ چلتا تھا ان آئی پی پیز کو جو حکومت پاکستان ادائیگی کرتی تھی وہ ڈالر کی صورت میں کرتی تھی اب جو نیا معایدہ ہونے جا رہا ہے اس کے اطاعت جو ادائیگی ہو گئی وہ روپے کی صورت میں ہو گئی اس مفامتی یہ اداش کے اطاعت پاور پلانٹس کی فیول پارک کردگی کا ٹیسٹ بھی کیا جا سکے گا یہ ایک نئی چیز ہے جو اس معایدے کے اطاعت کی گئی ہے کہ پاور پلانٹس کا جو ٹیسٹ ہوگا ان کی کارکردگی فیول پر چارچ کی جائے گی کہ وہ کس کیپیسٹیکیں ہیں کس حد تک وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور تاخیری ادائیگی سرچارچ کو چار شہر یا پانچ فیصد سے کم کر کے دو فیصد کر دیا گیا ہے اس جو وہ اپنا معایدہ ہے اس کے تاتھ جو نیا ہونے جا رہا ہے ایپی پیز اور حکومت کے درمیان ہونے والے نائم معایدوں سے آنے والے سالوں میں آٹھ سو چھتیس ارب روپے سے زائد کا فائدہ ہوگا جس سے گردشی کرزوں میں واضح کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی نائم معایدوں کے تاتھ تین ایپی پیز بجلی کے ٹیرف کی قیمتوں میں کمی کرنے اور مفاہمتی جہداشت میں تیپ پانے والی شرائط پر بقاعدہ رضا مند ہو گئے ہیں میں نے آپ کو ان تین ایپی پیز کے نام بتا دی ہیں وفاقی کابینہ اور متعلقہ ایپی پیز کے بورڈ کی منظوری کے بعد حکومت اور ایپی پیز کے درمیان ان نائم معایدوں پر دستخط بقاعدہ کیے جائیں گے اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے قبل حکومت کی جانب سے بنائی گئی جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے اپنی رپورٹ ایپی پیز کو جو ہے وہ رپورٹ پیش کی تھی اور اس میں ایپی پیز کو غیر قانونی طور پر جو پانچ کھرب روپے کی زائد عدائیگیاں کی گئی تھی اس کا بھی انکشاف کیا تھا یہ تو ہے وہ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو پرانی حکومتوں نے معایدے کیے تھے اس کے لیے بقاعدہ جو کمیٹی بنائی گی تھی وہ کمیٹی کیا تھی اور اس کا کیا منڈیٹ تھا جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اگسٹ میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جو اگسٹ دوہزار بیس تھا تحریک انصاف اور آئی پی پیز کے درمیان کے جی ہم اس پر مذاقرات کے لے تیار ہیں ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی تھی اور اس کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمن جو تھے وہ فیڈرل نینڈ کمیشن بابر یاکوب فتح محمد تھے اور جو گورنرمنٹ تھی ان کی جو کی پالیسی تھی وہ جو پاور پروجیکس کے ایگریمنٹ تھے اس کو جو ہے دیکھنا تھا اس کمیٹی کا منڈیٹ تھا اور اس کو بقیدہ طور پر لکھا گیا کہ ایشیفٹ فرام ارلیر پاریسی آف ٹیک آر پے ٹو ٹیک اینڈ پے ٹیک آر پے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جی ایک پاور پرانٹ کی کیپسٹی ہے چار ہزار میگا وارٹ تو وہ چار ہزار کے ہی پیسے حکومت اس کو پے کرے گی چاہے اس حکومت ایک ہزار میگا وارٹ بجلی ہی کیوں نہ لے رہی لیکن اب یہ ہو گیا کہ اب اس کو ٹیک اینڈ پے کے حوالے سے کر دیا گیا ہے کہ اگر بجلی ہزار میگا وارٹ ہوگی تو پھر اس کی پیمنٹ بھی ہزار میگا وارٹ کی ہی کی جائے گی یہ جو دو سائٹ کا جو ہے ایگریمنٹ ہے یہ دونوں سائٹ جو ہے وہ ایگریڈ ہوئی تھی اگست میں کہ ریٹ آف ریٹرن آن ایکویٹی پہ بھی اور جو انٹرسٹ ریٹ تھا لیٹ پیمنٹ کا اس پہ بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریڈی ہو گئی تھی اچھا اس کے علاوہ پہلے جو ہے ڈالر جو ہے اس کا اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا معاملہ لیکن انہوں نے اس بات پہ بھی یہ راضی ہو گئے تھے کہ ڈالر کا ریٹ ایک سو پہنٹالیس روپے ایک سو سوری ایک سو اٹالیس روپے پر فکس کر دیا جائے پروجیٹ لائف تک جب تک یہ پروجیٹ ہے تب تک یہ ایک سو اٹالیس روپے پر دونوں ریڈی ہو گئے تھے اچھا یہ جو پریزنٹیشن دی گئی تھی جو نگیشیٹر تھے ان کی طرف سے منسٹری کو تو انہوں نے کہا کہ اس پریزنٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً چھ سو پچتر ارب روپے اگلے سات سے دس سالوں میں جو ہے وہ بچ پائیں گے اگر اس معاہدے کے اوپر آئی پی پیز اور حکومت راضی ہو جاتے ہیں جس پہ آپ وہ راضی ہو گئے اور وہ مفامتی آداز پہ دستخط بھی کرنے جا رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مزید اس کے اوپر بات کی گئی اور بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ ایکسپرٹ ہورڈ فرم ویو دیٹ اپروکسیمیٹلی پانچ ہزار بلین پانچ سو ارب جو ہے وہ اگلے پچیس سال میں بچائے جائیں گے اگر اس معاہدے کو اپلائے کیا جائے اور اگر اس معاہدے کو اسی طرح ہی کیا جائے جیسے اس کے اوپر باتچیت ہو رہی ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو مین پوائنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باقی تو یہ جو ایپی پیز کی ادائیگیاں اور اس کے حوالے سے اس میں مزید تفصیلات ہیں تو یہ آج کی صورتحال ہے بجل تو مہنگی ہوئی ٹھیک ہے مجبوری کے اطاعت مہنگی کی گئی کیونکہ زیری بات ہے جو گردیش کردہ ہے اور جتنے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور ان ایپی پیز اور جو حکومت پاکستان ہے ان کے درمیان اس معایدے کو ایک سولیڈ شیپ دینے کے لیے یہ سارا کچھ معاملات چل رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ آگے ہونے جا رہا ہے جس کی محمدیات دیاداشت پر دستخط ہوں گے اگر اسی طرح اس پر عمل درامت کوئی یقینی بنایا گیا تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے جو بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی نیچے آئیں گی اور عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور ساتھ ساتھ وہ والا معاملہ جیسے پہلے تھا جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی پاور پرانٹس کو جو ادائگیاں ہوتی تھیں ڈالرز میں کیونکہ ڈالر کی قیمت فلکچویٹ کرتی لیتی ہے اوپر نیچے ہوتے لیتی ہے بہت دفعہ اوپر چلی جاتی ہے تو آپ کو بھی میکسیمم پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں بڑی یہ ہے کہ اس کو ایک لیول کے اوپر کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے جیسا کہ جتنی بجلی استعمال ہوگی اس کے طاعت ہی ادائگیاں کی جائے گی آج کی یہ خبر تھی آج کی اس ویڈیو ستنے ہی آنے والے کسی ویڈیو تک اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اس کے خلاف ساسیں کرنے والوں کو انہوں سے نعبود کریں آمین سمم آمین پاکستان زندہ بات اللہ حافظ